اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلبی عبادات ایسی عبادات جن کا تعلق دل سے ہے عامال قلبیہ کہیں ان کو عبادات قلبیہ کہیں یہ عامال قلوب کہیں سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اصلاح کرے اور اپنے دل کو مسلمان بنائے جتنی عبادات آپ کی ہوں جتنی عبادات اللہ تعالی نے سب کو قرآن میں حکم دیا ہے نبی نے حدیث میں تعقید کے ہیں بدنی عبادت مالی عبادت بدنی اور قلبی عبادت لسانی عبادت قلبی عبادت جتنی بھی عبادتیں پانچوں کی شکل میں ہم نے بتائی ہر ایک کی تعقید اور حکم قرآن اور سنت میں ہے ہر ایک کی تعقید انسان مکلف ہے جسے روسے نماز زکاة عبادات کا مکلف ہے ویسے اپنے قلبی عبادت کا بھی انسان مکلف ہے یہ جتنی عبادات ہیں ان تمام عبادات کی قبولیت کا عجر و شواف کا دار و مدار اسی قلبی عبادت پر ہے تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جتنی بھی قولی بدنی مالی جتنی بھی لسانی جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے ان تمام عبادات کے قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العالمین کی ہاں قلبی عبادت دل کے عمل پر موقع ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبئهم بحسان الى یوم الدین اما عباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فایدا جاءت الطامة الكبرى وبردت الجحیم لمن يرى فاما من طغى وآثر الحیات الدنيا یوم يتذکر الانسان ما سعى محترم دینی بھائیو اور بہنوں ہم بات آپ حضرات کے سامنے کر رہے تھے کہ غیرت کے تین درجے اور تین مرتبے ہیں پہلا درجہ ہم نے آپ کے سامنے بتایا وہ یہ ہے کہ انسان انسان اپنا یہ مقصد اگر تیہ کر لیا ہے کہ ہاں ہمیں مر کر کے دوبارہ جانا ہے اور جنت حاصل کرنے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے جتنے آمال کرنے ہیں وہ اسی دنیا میں کرنے ہیں اس کے بعد آنکھیں بند ہو جانے کے بعد موت آ جانے کے بعد کوئی چانس انسان کو نہیں ملے گا جو کش ہمیں کرنا ہے وہ ابھی بھی کر لینا ابھی بھی کر لینا ہے اور نیک آمال پہلا درجہ بتایا کہ عجر و ثواب کے کمی ہونے پر نقصان اچھے آمال جو ہمیں عجر و ثواب ملنا ہے وہ عجر و ثواب نہ ملنے پر ہمارے دل میں غیرت ہو احساس ہو کہ ہمارا بڑا نقصان ہو گیا اتنے عجر و ثواب سے ہم محروم ہو گئے اتنی نیکیوں سے اور جنت کے اتنے درجات سے ہم محروم ہو گئے یہ پہلا درجہ تھا دوسرا درجہ ہے انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ وقت ہے وقت یہ جو انسان کو زندگی ملی اس میں لیل و نہار شب و روز رات و دن جو آتی ہے دوستو یہ بڑا اہم ہے وقت کی قدر انسان اپنے وقت کے ذائع ہونے پر اس کے اندر غیرت آنی چاہیے یہ دوسرا درجہ ہے پہلا درجہ تھا عامال اور نیکیاں عجر و ثواب کے ذائع ہونے پر شوٹ جانے پر انسان کو حساس ہو اس پر غیرت آئے اور یہ دوسرا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں وقت کے ذائع اور برباد ہونے بیلا فائدہ ٹائم گدر جائے اس پر انسان کو غیرت آنی چاہیے کہ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ذائع ہو گیا انسان دنیا میں کاروبار کرتا ہے تب یہ ایسا ہوتا ہے کاروبار ڈوب جاتا ہے لیکن پھر دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے پہلے سے بھی اچھا کاروبار ہو جاتا ہے انسان کی صحت خراب ہوتی ہے علاج معالجے پر پہلے سے بھی زیادہ کبھی تندرست ہو جاتا ہے دنیا میں دوستو ہر چیز کا بدل ہے ہر چیز کا بدل ہے لیکن ایک ہی چیز ایسی ہے جس کا کوئی بدل نہیں وہ وقت ہے وقت ہے ٹائم ہے انسان جو زندگی لے کر آیا ہے جو ٹائم ملا ہے اسے دنیا میں اس کا کوئی بدل نہیں ایک دن چوبیس گھنٹے اگر آپ کا ضائع ہو گیا اور اس وقت چوبیس گھنٹے سے فائدہ اٹھا کر کے آپ نے اپنی آخرت کیلئے کچھ نہ کیا تو سمجھو کہ آپ کا نقصان ہو گیا بڑا خسارہ ہوا وقت ضائع گیا اور ایسا وقت ضائع ہوا کہ اب دوبارہ یہ آپ کو ملنے والا نہیں وقت کی بڑی قدر ساری چیزوں کا بدل ہے لیکن وقت تکار ٹائم کا کوئی بدل نہیں جو وقت گیا وہ چلا گیا اردو کی بڑی مسئل مشہور ہے کہ گیا وقت فرحات آ تھا نہیں ایک نیا وقت تو ملے گا آنے والا آپ کی زندگی ہی کا دوسرا دن ملے گا لیکن جو آپ نے ذائق کر دیا اس کا کچھ نہیں ملے اس لیے جب ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں زندگی جو گزار رہے ہیں ہم سمجھو ایک سفر پر رہے ہیں ایک سفر ہے ہم سفر چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں اگر کہیں بیٹھ کر کے رک جائیں گے تو ہمارا سفر رک جاتا ہے ہم پیشے رہ جائیں گے قرآن پاک میں اللہ رب العالمين نے بڑی پیاری بات بتائی یا ایوہ الانسان اِنَّكَ قَادِحٌ الٰہ ربِّكَ قَدْحَن فَبُلَاكِ اے آدم کی اولاد انسان ہم نے جس دن سے تجھے پیدا کیا پیدا ہوتے ہی آخرت کا سفر میرے پاس دوبارہ لوٹ کے آنے کا سفر شروع ہو گیا یہ وقت سمجھو دوستو وقت کی قدر یا ایوہ الانسان اے میرے بندے جس دن سے میں نے تجھ کو پیدا کیا اسی دن سے تیرا سفر شروع ہو گیا ماں باپ کہتے ہیں بچہ ایک مہینے کہو گیا دو مہینے کہو گیا سال بر ہو گیا ماں باپ انتظار کرتے ہیں بچہ جوان ہو جائے گا یہ سب کچھ کرتے ہیں آدمی بھی سوچتا ہے کہ ہم اتنے سال میں اتنا کر لیں گے یہ سب کچھ انسان کا اپنا فیصلہ ہے انسان کبھی یہ نہیں سوچتا کہ ہاں ہم پچاس پچیس سال کے ہو گئے تو ہماری زندگی پچاس یعنی ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں قبر کے قریب ہو رہے ہیں کتنی پیاری بات اللہ نے کہی آدم کی اولاد آدم کی اولاد تو ہر ہر قدم اپنے رب کے پاس ہی چلا آ رہا ہے ہر قدم اللہ تعالیٰ کے قریب آ موت کے قریب آ جا رہا ہے زندگی ختم ہوتی جا رہے یہاں تک فملاقی دن اور آت تیرے ایسے گزرتے رہیں گے اور ایک دن ٹائم پورا ہوگا دنیا کا فملاقی اپنے رب سے ملاقات کر لے گا اور روح کفز کر کے تیرے رب کے پاس پہنچا دیا جائے اس وقت کی قدر کرنی چاہئے شہی مسلم کی بڑی طویل حدیث بڑی طویل حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد رمایا کل الناس یغدو کل الناس یغدو فباع النفس فموبقها او موتقها او کما قال علیہ السلام بڑی پیاری حدیث طویل حدیث کا آخری حصہ ہے کل الناس یغدو ہر مسلمان ہر انسان صبح کرتا ہے کوئی انسان ایسا نہیں جس کی صبح نہ ہوتی ہو سونے والا سویا پڑا ہے لیکن صبح تو ہو گئی صبح گدر جائے یا فکل الناس یغدو ہر انسان صبح کرتا ہے لیکن صبح کیسے ہوتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب صبح کیے تو جہنم سے آزاد تھے جہنم سے آزاد تھے لیکن شام ہوتے ہوتے انہوں نے اتنے وقت ضائع کیے اتنی اپنا وقت اتنے گناہوں اور اتنی برائیوں میں سرف کر دیا کسام ہوتے ہوتے جہنم کے مستحق بن گئے اللہ اکبر یہ ہے وقت فکل الناس یغدو ہر انسان سفر کرتا ہے صبح کرتا ہے لیکن جب صبح کرتا ہے تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اشاق کے وقت صبح کیا جہنم سے آداد لیکن دن میں اتنے گناہ اتنے برائیاں اتنا اللہ کو ناراض کیا اپنے وقت کو برائیوں میں ضائع کیا کہ انسان جہنم کا مستحق ہو گیا اس کے برخلاف کچھ لوگ ایسے ہیں صبح تو کیے جنت کے مستحق نہیں تھی لیکن اپنے وقت کو صبح ہوتے ہی شام تک انہوں نے اپنے وقت کو اتنے نیک کاموں میں عجر و ثواف کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور تقرب کے کاموں میں اپنا اتنا ٹائم لگایا کہ شام ہوتے ہوتے اللہ نے جنت کا مستحق بنا دیا اور جہنم سے آزاد کر دیا یہ ہے دوستو وقت کی قدر فموت کو ہا او مو میں کو ہا انسان کو چاہیے کہ جو وقت زائے ہوتا ہو جاتا ہے اس وقت کی قدر کرے ایک چھوٹی سے حدیث نبی علیہ السلام صاحب نے شات رماتے ہیں وقت کی قدر آپ کا وقت زائے ہو جائے آپ کو کوئی حساس نہ ہو اس کا مطلب کہ آپ کے اندر وقت اتنی قیمتی چیز آپ کی زائے ہو رہی ہے وقت بہت قیمتی چیز ہے اللہ نے جگے بجگے قرآن میں وقت کی قسم خائی ہے اے اوقات کہیں صبح کی کہیں شام کی کہیں رات کی کہیں ادھیرے کی کہیں صورت کی کہیں چانت کی کہیں لیل کی کہیں نہار کی اللہ تعالیٰ نے سب سے دادہ قسم وقت کی خائی ہے دوست آپ کا اپنا وقت زائے ہو جائے اور آپ کو اپنے خسارے کا آپ کو گصہ نہ آئے افسوس نہ ہو احساس نہ ہو اور آپ کے اتنے بڑے نقصان پر آپ کو غیرت نہ آئے آپ کو اور ایسی غیرت کی آئندہ ایسی حرکت آپ نہ کریں یہ بے غیرتی ہے ایک چھوٹی سے حدیث نبی علیہ السلام سامر رشاعت رمات ما من ساعت ما من ساعت تمر بے ابن آدم لم یذکر اللہ فی تھوڑا سا وقت اگر انسان نے زائے کر دیا وقت کی قدر کرو دوستو غیرت مند بنو ایک قیمتی چیز آپ کا جودہ غائب ہو جائے چھوڑا تھوڑا سا اگر کتنے آپ کو غصے آتے کتنا غصہ اور کس قدر گیرات آتی ہے کہ میرا کوئی جودہ چورا لیا آپ ذرا بتائیں آپ کا روزانہ ٹائم کتنا زائے ہو رہا جو سب سے قیمتی چیز ہے ٹائم کے برباد ہونے پر ٹائم کے زائے کرنے پر آپ غیرت نہ آئے غصہ نہ آئے اللہ صلی شات رماتے ہیں مَا مِن سَاعَةٍ تَمُرُّ بِعِبِنِ آدم آدم کی اولاد آدم کی اولاد اگر ایک لمحہ بھی ایک ساعة بھی زائے کر دیا اور برباد کر دیا اور اس نے اپنی آخرت کے لیے رب کے لیے تقرب کے لیے کچھ نہ کیا زیادہ کوئی بڑا عمل نہ کر سکتا تو کم سکم تھوڑا ٹائم ملا تو اس میں سبحان اللہ الحمد اللہ تو پڑھ لیتا تاکہ قیامت کے دن کام تو آتا اس کا یہ وقت استعمال میں آ جاتا اپنے وقت استعمال میں آ جاتا آپ فرماتے ہیں اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا غیشہ ہی بیکار گدر گیا اللہ حقی فرماتے ہیں تھوڑا سا وقت بھی اگر اس طرح تے ضائع کر دیا تو قیامت کے دن وہ اس پر افسوس کرے گا کہ فنا دن فنا جگہ ہم بیٹھے ایسے ہی اپنا وقت ضائع کر دیئے کاش کی اوہ تھوڑا سا وقت جو ہم بیٹھ کر کے ضائع کیے تھے اس میں چند مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ بھی پڑھ لیے ہوتی تو آج وقت ہمارے کام آگئے آتا اس لئے فرمایا اللہ سننے آئیشہ قیامت کے دن آدمی کو جنت مل بھی جائے تو جنت تو مل جائے گا لیکن افسوس سے نہیں آزاد ہو پائے گا جنت مل جائے گی جب بھی ایک چیز کی قلق ایک چیز پر افسوس صدمہ ضرور ہوگا جنت ملنے کے بعد بھی صدمہ اور افسوس بڑی عجیب سے بات لگ رہی ہے آئیشہ جنت میں جانے کے بعد جنت مل بھی گئی تو جنتی کو ایک چیز کا صدمہ ضرور ہوگا حضرت آئیشہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے صدمہ ہوگا جنت مل جانے کے بعد کیا صدمہ اللہ صدمہ یہ ہوگا کہ جنتی اپنے جنت نگاہ اٹھائے گا اور دیکھے کہ ہم سے اوپر بھی لوگوں کی جنت ہیں ہم سے دادہ آلیشان بلند و بالا اور لوگوں کو اللہ نے جنت دیئے میں اس جنت سے کیوں محروم رہ گیا تو اللہ صرف فرماتے اپنے سے آلہ درجے کے جنتیوں کو دیکھے گا تو افسوس کرے گا دنیا کی زندگی کو یاد کرے گا میرا یہ مسلمان بھائی جو ہم سے آلہ درجے کی جنت ہے اس نے اپنے وقت کی قدر کیا زیادہ نیکیا کیا اس لئے اوپر پہنچ گیا کاش کی ہم بھی اپنا وقت ضائع کرنے کی بدائے سبحان اللہ الحمد اللہ کچھ نیک عمل کر لیے ہوتے وقت استعمال کرتے اچھے کاموں میں تو ہم جنت میں اس سے آلہ درجے کی جنت مشکو بھی مل جاتی اب آپ کیا کہ سکتے سوچو دوست یہ وقت کی کتنی قدر ہے آج نوے فیصد سے زیادہ لوگوں قدرہ دیکھو یہ غیرت ختم ہو چکی وقت کے ضائع ہونے اور وقت کے برباد ہونے کی جو غیرت ہے اس پر انسان کو غیرت نہیں آتی اور یہ غیرت کا دوسرا مرتبہ ہے اور یہ بھی یاد رکھو دوستو موت سے لے کر کی موت سے لے کر کی حشر اور حشر سے لے کر کی حساب کتاب جہنم تک آدمی اگر کسی چیز پر افسوس اور سدوہ اٹھائے گا اور افسوس کرے گا تو یہی وقت ہوگا یو یو میدی یتذکر الانشان و اللہ لہ الذکر قیامت کی دن انسان اپنے دنیا کی زندگی پر افسوس کرے گا سدوہ ہوگا اس کو اپنے وقت کو یاد کرے گا دنیا میں اللہ نے بڑی اچھی زندگی دی تھی صحت ندرستی دی تھی بڑی فرشت کی زندگی تھی بڑے عیش کی زندگی تھی کاش کی اس زندگی سے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر ہم نیک عمل کیے ہوتے اور اپنے وقت کو اچھے کاموں میں استعمال کیے ہوتے تو آج جہانم میں میں نہ جاتا آج ہمارا حضر یہ نہ ہوتا آج اس بڑی مسیبت سے ہم بچے رہتے اللہ اکبر انسان سب سے دادا اسی چیز پر افسوس کرے گا کہ ہم نے اپنا وقت دنیا میں کیوں زائے کیا اور اگر قیامت کے دن انسان اللہ تعالیٰ سے کوئی اپیل بھی کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے گا بھی تو اللہ نہ بچوں سے ملو نہیں سب ایک چیز مانگے گا کیا اللہ بات سمجھ میں آگئی کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ ٹائم اور دے ربنا ابصرنا مسامعنا فرجعنا نعمل صالح اننا موکنون اللہ سب کچھ سمجھ میں آگیا یقین آگیا مرنے کے بعد کیا چیز کام آئے گی اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کاش کی پہلا وقت تجھ دیا تھا آپ نے اللہ اس وقت کو ہم نے ضائع کر دیا ہم نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اللہ ایک مرتبہ دنیا میں واپس لوٹا دے اب ہم وقت ضائع نہیں کریں گے بلکہ وقت سے فائدہ اٹھائیں گے نام الصالحہ اب نیک عمل کریں گے کبھی وقت کو ضائع نہیں کریں گے افسوس کر رہا ہے تو یہ کیوں افسوس کر رہا ہے اصل میں اس کے اندر غیرت نہیں تھی اتنی قیمتی چیز دنیا کی زندگی جو سب سے بڑا سرمایہ سب سے بڑی دولت تھی سب سے عزید اور قیمتی چیز تھی اس وقت کو ضائع کر دیا اس نے کبھی اپنے وقت کے ضائع کرنے کا احساس نہیں کیا غیرت نہیں آئی اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اوقات کی قدر کرنے والا بنائے اور اللہ تعالی یہ دینی غیرت جو ہے ہمارے اندر پیدا کر دے اقول ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بلا لائکت کو دبانا نہ بھولیے تا آپ کو نئی ویڈیو پرابر ملتے رہیں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے